اے وے خوزے برفائیں برفان تھانٹے ماول مٹھے چاول یقین جانو برفائیں برفان یہاں پہ اکسیجن کا مسئلہ ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں دلچسپ اور معلومتی ویڈیو دوستو آج ہم آپ کو ایک انتہائی خوبصورت اور پرفضاء مقام پہ لے کے آئے ہیں جسے کہتے ہیں خنجراب بارڈر یہ پاکستان اور چائنہ کا بارڈر ہے اور سردی کی یہاں پہ شدت ہے اور یہ اس وقت ہم ان کی پہلی چیک پوسٹ میں ہیں سست بارڈر سے تھوڑا سا آگے آئے اور خنجراب جانے کے لئے چیک پوسٹ میں رکے ہیں اور ابھی ہم آپ کو لے کے جائیں گے خنجراب وہاں پاک چائنہ بارڈر دکھائیں گے کروائیں گے وہاں آپ کو ہم خوبصورت مناظر دکھائیں گے اور ہم وہاں آپ کو پاکستان اور چائنہ کا جو بارڈر ہے وہ دکھانے جا رہے ہیں اس وقت ہم جا رہے ہیں خنجرہ بارڈے کی جی ناظرین جیسے ہی ہم خنجرہ بارڈر کی طرف نکلے ہیں چیک پوست کراس کرنے کے بعد تو اللہ کی شان دیکھیں کہ برف باری سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ یوں دیکھیں کہ ہر طرف سفیدی سفیدی ہے سفید چادر اڑ لی ہے پہاڑیوں نے اور میں بتاتا جلو آج جون دو ہزار اکیس کی سترہ تاریخ ہے یہ جون کا مہینہ ہے لاہور کے رہنے والے کراچی کے رہنے والے پشاور کے رہنے والے اور میرے شہر شکر کر کے رہنے والے جانتے ہیں کہ جون کے مہینے میں کتنی گرمی پڑ رہی ہوتی ہے اور اس وقت یہاں برف باری ہو رہی ہے اور روئی کی طرح یہ گالے برف کے اڑر کے آ رہے ہیں چاروں طرف آپ دیکھ رکھتے ہیں پہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی ہے اور نیچے زمین پہ آپ دیکھ لیں یہ ساری برف ہی برف نظر آ رہی ہے اور ہر طرف سفیدی ہی سفیدی ہے اور یہ برف باری کے مزے اور دیکھیں ماشاءاللہ یہ یعیہ صاحب ہیں حاجی اختر صاحب آج یہ آپ بکر صاحب حاجی ساجد صاحب اور یہ نیچے آپ کو سفیدی نظر آ رہی ہے یہ ساری برف ہے اور برف باری ہو رہی ہے آپ دائیں بائیں دیکھیں ہر طرف برف ہی برف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے آپ کو ہر طرف سفیدی سفیدی نظر آ رہی ہے پہاڑ کالے رنگے تھے مگر برف کی وجہ سے سفید ہو چکے ہیں اور قدرت کا شاہکار دیکھیں ہر طرف برف ہی برف ہی برف ہی برف ہی برف ہے ناظرین ابھی ہم خنجر آپ سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں اور برف باری اپنے عروج پہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہاں کے جو جانور ہیں ان کا ایک ریبر ہے اور وہ کیسے برف میں برف کے نیچے سے گاس کھا رہا ہے اور یہ یوک ہے یہ ایک مقامی پر آدمی بتا رہا ہے کہ یہ یوک ہے اور یوک اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریبر ہے پورا اس وقت یوک کا برف کے اندر برف باری ہو رہی ہے اور انہیں کوئی برف کی پرواہ نہیں ہے اور یوں انجوئے کر رہے ہیں جیسے ہم لاہور سے آ کر یہاں انجوئے کر رہے ہیں یہ جوک بھی جہاں پر برف کے اندر سے اپنا ریبر کلاش کر رہے ہیں اور انجوئے کر رہے ہیں اے رہے ہیں اے راغو جے برفا ہی برفا ہی برفاں تھانٹے ماؤل مٹھے چاوڑ یقین جانہوں برفا ہی برفاں اوہ گرمی لے ویچے جون جل جون اج ستاران جون ہے لوریو برف مولوکدی بیجے اٹھے ویکھو اجنی مردی برف لوو آکے فری اے فری برفای برفاں جی ناظرین بلاخر ہم آپ کو دنیا کے ہائیس پوٹر پر لے کے آگئے ہیں یہ خنجراب کا پوٹر ہے اور یہ دنیا کا سب سے بلند ترین مقام پوٹر کے حوالے سے ہے یہاں سے سامنے آپ کو چائنہ نظر آ رہا ہے اور یہ پاکستان کی آخری سرحد ہے یہ ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے چائنیز کا جو سب سے یہاں سے قریبی علاقہ ہے وہ تاشکور گن ہے کاشگر ہے اور ارمچی ہے یہ چائنہ کی علاقے ہیں اور سامنے آپ کو وہ چائنہ کا زیرو پوائنٹ نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے یہاں سے ان کی کچھ ٹریڈ کا امدروفت کا سٹارٹ ہونا ہے اس حوالے سے ابھی سیکیورٹی پرابلم ہے اب دیکھیں ان کی یہ سیکیورٹی پوشٹ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی کوئی پبلک رش نہیں ہے ان کے جو سیاہ ہیں ان کے بھی انہوں نے گروہ پر کھڑا کیا ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی چیک پوشٹ ساتھ آپ کو پوری بارڈ نظر آ رہی ہے اور کوئی وہاں پہ بھی آپ کو فرد نظر نہیں آ رہا وہاں پہ بھی اسی طرح کی دل کی ارمان تو یقیناً بہت سارے سیاہوں کو ٹوٹتے ہیں جو یہاں پہ چل کے آتے ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ وہ آخری پوائنٹ تک جائیں اور مگر سیکیورٹی ایشو کی بنا پہ جب ان کو آخر تک نہیں جانے دی جاتا تو ان کے دل کی ارمان تو ٹوٹتے ہیں مگر سیکیورٹی ایشو کی اپنی پریارڈٹی ہے ہماری فورسز ہیں ان کی بات بھی ماننی ہے تو ہم آپ کو آج دکھا رہے ہیں یہ چائنہ کے شہر کا ویو ہے تاشکور گن ہے کاشکر ہے اور ارمجی ہے اور آپ یہ دوسری سائٹ پہ آپ کو اس وقت سویدی نظر آ رہی ہے یہ ساری چائنہ کا علاقہ ہے اور آپ کو چائنہ کی یہ سیکیورٹی ساری نظر آ رہی ہے اور یہ علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا چائنہ کا علاقہ ہے ناظرین یہ ہے پاکستان کی برف اور وہ ہے چائنہ کی برف آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آپ کو پاکستان کی برف بھی دکھا دی اور یہ چائنہ کی برف ہے اور یہ پاکستان کی برف ہے یہ ہمارا بھائی دکھا رہا ہے یہ پاکستان کی برف کو وہ دکھا رہا ہے اور آپ کو وہ سامنے چائنہ کی برف بھی نظر آ رہی ہے آج ہم آپ کو چائنہ کی برف دکھا رہے ہیں شاید آپ نے اس سے پہلے چائنہ کی برف کو کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا پاکستان کی برف تو آپ اپنے گھر کی فریج میں مری میں اور دیگر علاقہیات میں دیکھتے ہیں مگر اس وقت ہم آپ کو چائنہ کی برف دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چائنہ کا بالکل زیرو پوائنٹ ہے اور یہ چائنہ کا جھنڈا آپ کو نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف آپ چائنہ کی برف دیکھ رہے ہیں ناظرین یہاں پہ ایک مقامی دوست ہمارے ساتھ ہیں وہ ہمیں کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے جو موسم برف والی کا ہے ہائٹ کتنی ہے چائنہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اور وہ دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو کتنا ٹوپی پہنی ہے جیکٹ پہنی ہے کتنا اپنے آپ کو انہوں نے صدی کے مطابق بنایا ہویا ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں جی ساملیکم کیا حال آپ کا آپ خیریہ سے ہیں یہ کون سا علاقہ ہے یہ خونجرب بورڈر ہو گیا آپ کہتے ہیں اس کو یہ سولہ آزار دو سو دو پھٹ بلندی ہے سپسمندر سے اور یہ اس سال یہ جون میں جنہیں بہت باری ہو رہا ہے سردیوں میں تو مائنس پہ تالیس پچاس تک سردی جاتے ہیں یہاں پہ تو تھنڈ بہت ہے ابھی موسم جنہیں ابھی کل سے جنہیں بردباری شروع لگا ہے تو ابھی تک روکہ نہیں ہے تو ہم جنہیں ہمارا یہ سارا پانی مانی جمع ہوا ہے تو یہ خونجرب ٹاپ ہو گیا ہے یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پہ ان کو پرائیولم یہ آ رہا ہے کہ پینے کا پانی واشنوں کا پانی سارا پانی جم چکا ہے کل سے برف باری ہے شریع دور میں کہہ رہے ہیں کہ آپ خوش قسمت ہے کہ جون کے مہینے میں آپ یہاں آئے ہیں اور آپ برف باری کو انجوائی کر رہے ہیں ذرا آپ اپنی مقامی زبان میں لوگوں کو کچھ چھوڑا سار پیغام دینا جدہا آہ وہ زنوں کی بختوار ہوں ہم سکمین دوگو شپینی کی جائے ہیں تو درم زیم اتغفچ دیخت تو خالگ ریغات کلیف ٹوریسٹس اتغفچ وزین تو یہ کورونا کی وجہ سے جنہی ہے لوگ جنہی ہے ٹوریسٹ بہت پریشان ہیں کیونکہ کرونا کی وجہ سے لوگوں کو وہ آگے بورڈر سکھ نہیں چھوڑ رہے ہیں وہاں تک چاہتے ہیں ابھی جنہی ہے یہاں بینر سے آگے نہیں چھوڑ رہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے جنہی ہے سیاہ بہت پریشان ہے یہاں پہ اکسیجن کا مسئلہ ہے اور سانس دینے میں دشواری ہوتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ